موسیقی جس نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہمیں پلایا اور اس نے کھانے اور پلانے سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہمیں مسلمان بنایا کھانا ہماری ضرورت ہے پینہ ہماری ضرورت ہے لیکن ان تمام چیزوں سے بڑی ضرورت جو ہے وہ شکریہ کی وہ اسلام کی ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا مطلب یہ ہے کہ روح کو غزہ اسلام سے دی جسم کو غزہ تعام سے دی اور بہت ساری دعائیں کھانے کے بعد کی ایک عدیس شریف میں آتا ہے اگر یہ کھانا کسی کے ہاں کھائیں وہ اس پہ مستقل طور پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے کلپ آئے گا تمام طریفے اس ذات کی ہیں جس نے اس کھانے کو میرا رزق بنایا اور مجھے میرے بغیر کسی کردار کے بغیر کسی قوت کے مجھے یہ کھانا کھلایا حدیث میں آتا ہے یہ دعا پڑھنے سے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کھانا کھائی جاؤ گناہ معاف کرائی جاؤ کتنے کمال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھ لائی لیکن اس میں ایک تصور کرنا ضروری ہے کہ اس میں یا اللہ میرا کوئی کردار نہیں دل سے کہنا ضروری ہے کھانا سامنے پڑھا ہے خالص یا اللہ آپ کا کرم میں کھانا کھا رہا ہوں اس میں کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی کردار نہیں میری بیوی کا کوئی کردار نہیں میری ماں کا کوئی کردار نہیں بہن کا نہیں نوکر کا نہیں میرا نہیں کسی کا نہیں ہے یہ کھانا ماحظ اللہ کا کرم ہے اس تصور اس بات اس اقرار اور اس ایمان کے بنیاد پر پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں